اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتیم بہت اچھے ہوں گے آج سٹیچنگ تھیرپی میں میں جو ایک مسئلہ آپ کا اور اپنا دونوں کا حل کرنے والی ہوں آئے دن جناب کسی نہ کسی کے بٹن ٹور جاتے ہیں کبھی کہیں سے شرٹ پھٹ گئی کہیں سے کچھ فلاورز گیرا لگے ہوئے شرٹ پہ اتر گئے کوئی میری ایسی ویورز ہیں جو سٹیچنگ کرنا پسند نہیں کرتی ہیں لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ کو گھر پر تھوڑا بوتو کرنا پڑتا ہے یعنی بٹن لگانے ہلکا فلکا سٹیچ کرنا تو یہ جو سٹیچنگ کٹ پیگ ہے یہ تو آپ کے لازمی بیگ میں ہونا چاہیے اچھا اب سٹیچ پیگ کے ہونے سے صرف پاتھ نہیں بنتی ہے سوئی میں دھاگا ڈالنا بہت بڑا ایشو بن چکا ہوگا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی تھوڑی سی آئی سیڈ ویک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے میرے سے بھی نہیں سوئی میں دھاگا ڈالتا اور مجھے اکثر کام کرنا اتنا بڑھنا لگتا ہے سوئی میں دھاگا نہیں ڈالتا لیکن میڈی کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے چلے آج ہم اپنا سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح آسانی کے ساتھ سوئی میں دھاگا ڈال سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لئے بچوں کا آوازیں بھی نہیں دیں گے اور ہمیں گلاسیس کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی تو جلے جلدی سے ہمیں اس کو سیکھتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے ایک پیپر کوئی سا بھی سیمپل پیپر لے لیں آپ نوٹ پیٹ سے بھی نکال کے لے سکتے ہیں یہ میرے پاس لہدا سے پڑے ہوئے تھے تو میں ان کو یوز کر رہی ہوں اس کے درمیان میں آپ نے اس طرح سے تھریڈ جو بھی تھریڈ آپ کو یوز کرنے کے لئے چاہیے آپ جس کو اپنی شرڈ کے لئے یا بٹن لگانے کے لئے یا کسی بھی پرپس کے لئے آپ یوز کر رہے ہیں اس تھریڈ کو آپ اس طرح کر کے پیپر کے اندر رکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا دوبان ہے اس کو بار بار پریس کرنے سے پیپر کے اندر آپ کو محسوس بھی ہونے لگ جائے گا کہ اس وقت تھریڈ کس جگہ پر مجود ہے اس کو اب تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اب کیا کرنا ہے اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم اس کو ایک تیرچھی سائٹ سے اس کی کٹنگ کریں گے اس کو ایک یوں کر کے نوک ٹائپ میں اس کی جہاں تھریڈ ہے وہاں پر اس کی نوک ہوگی اور اوپر والا سائٹ جو ہے اس کی سلنٹنگ لائن ہم اس کی کریٹ کریں گے اب یہ نوک والے حصے کو ہم سوئی کے اسے اوپر والے حصے میں انٹر کر دیں گے کتنی آسانی سے یہ چلا گیا ہے اب آگے کا جو پیپر کا حصہ ہے اس کو میں نے ہلکا ہلکا کر کے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے اس کو ہم کاغذ کو پھاڑ دیں گے یا اپنی طرح کھینچیں گے جو ہی ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا پھاڑیں گے یعنی اس کو الگ کر دیں گے تو دھاگا ہمارے ہاتھ میں آجے گا اور یہ دیکھیں زبردست کتنا مزے کا طریقہ بتا دیا نا میں نے آپ لوگوں کو یہ آپ کا اور میرا اس کو ہم مشین کے اوپر بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ مشین میں بھی دھاگا ڈالنا ہوتا ہے نا یہاں پر بھی ہم سیم ایسے کریں گے اوپر سے سارا دھاگا اپنے جیسے مشین میں ڈالنا ہے اس کو اسی طریقے سے ڈال کے لیے آئیے گا جب آپ پہنچ گئے ہیں نیڈل کے پاس تو اگین آپ پیپر لے لیں پیپر کے اندر اپنا تھریڈ اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں پیپر کو ہم فولڈ کر لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے اچھی طرح سے پریس کرنے کے ساتھ آپ نے یہ بھی نوٹس میں رکھنا ہے کہ تھریڈ جو ہے وہ بلکل ایجز کے پاس ہو بلکل کنارے کے ساتھ ہو یہ دیکھیں یہ یہاں پر اپنے بھی پہلے اس کو بڑا ہوا رکھنا ہے تاکہ آپ اس کو سیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو یہ بھی میں سکھا رہی ہوں اس لیے تا سلو مو میں لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو کرو گے تو یہ بہت جلدی سے ہو جاتا ہے لے اب یہاں پر بھی ہم نے اس کی کلم کی شکل کی ایک شیپ بنا دی ہے اب میں اس کو اینٹر کر رہی ہوں اس کو نیڈل کے ہول میں اور پھر ہم دوسری سائٹس کا ثریٹ کھینچ لیں گے تھوڑا سا دھاگا خراب ہو گیا تھا شوشا سا بن گیا تھا اس کو جان سے میں نے پیپر کو دوبارہ سے کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو اینٹر کیا ہے اور یہ دیکھیں دوسری سائٹس سے میں نے اس کو پکڑ لیا اور دھاگا ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور پیپر کو ہم نے آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں پیپر کو ہم یوں کر کے نکال دیں گے اس میں سے لے جناب آج ہو گیا ہاں ہمارا سوئی میں دھاگا ڈالنے کا مسئلہ حل تو جو لوگ میری پیڈیو کو کر رہے ہیں پسند وہ کریں اس کو شیئر اور جو لوگ اس کو پہلی دفعہ سے دیکھ رہے ہیں اسے کریں سبسکرائب لائک اور ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں